ہیلو فرینڈز مہاراجہ سوہیل دیو یونیسٹی نے نیو ایڈمیشن کے لیے کچھ رول بنائے ہیں کچھ ان کے نیم ہیں جیسے ہی ٹینٹھ اور ٹویلتھ کا ریزلٹ جاری ہوا یوپی بورڈ اور سی بیسی بورڈ کا جیسے ٹویلتھ کا ریزلٹ جاری ہوا اس کے بعد سے بہت تیزی کے ساتھ سبھی کالج نے اپنا ایڈمیشن پروسس سٹارٹ کر دیا ہے بہت سے اسٹویلنٹ ہیں جو جس کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کالج میں اپنا فارم اپلائی کر دیئے ہیں کچھ ایسے بھی اسٹویلنٹ ہیں جن کے مند میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم کس کالج میں ایڈمیشن لیں جیسے ان کا مند میں سوال ہوتا ہے کہ وہ شبلی کالج میں ایڈمیشن لیں ڈی اے وی کالج میں ایڈمیشن لیں یا پھر دوسرے ڈسٹرک کے ہیں مہوڈ ڈسٹرک کے ہیں لے یا پھر جو بھی اور کالج ہیں ادھر کالج ہے کس میں ایڈمیشن لے کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو دو کالج میں فارم اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کو لے کر کے ایک نوٹس ہے اگر آپ گلتی کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا تو چلی ہم نوٹس پہ چلتے ہیں وہاں پہ چیزوں کو آپ کو بتاتے ہیں اور چیزیں آپ کو بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ کا ایڈمیشن کینسل نہ ہو اور آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو ایڈمیشن کے ٹائم اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دے تاکہ ساری انفرمیشن آپ کو نوٹفیکشن کے طرح مل سکے اور اگر آپ ہمارے انسٹرگرام سے ابھی جوائن نہیں ہوئے تو انسٹرگرام پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شبلی کالج انفو وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ سرچ کریے تھرٹی ٹو کے فالوورز ہیں وہ سمجھ جائے گا وہ آئی ڈی میری ہے تو وہاں پہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ وہاں پہ کوششن کریں گے اس کا ریپلائی فوراں آپ کو مل جائے گا تو دیکھیں مہارا جا سوہل در یونیورسٹی کی طرف سے جو نوٹس جاری کی گئی ہے یہ نوٹس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیٹ دی گئی ہے یہاں پہ 20 تاریخ جو آج کی ڈیٹ ہے وہ انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیس پانچ دوہزار تیس کی ڈیٹ ڈالی ہے اب یہ نوٹس کس کے لیے جتنے بھی کالیج کے پرنسپل لوگ ہیں ان کے لیے نوٹس ہے اب اس میں لکھا گیا ہے وشاہ کیا ہے ستر دوہزار بائیس تیس ساری تیس چوبیس کے سناتک اے سناتک اتر یعنی کی یو جی اینڈ پی جی بی اے بی ای سی بی کام بی ایڈ بی بی ای بی سی ای لی بی ای لی بی ای جتنے بھی کورسز ہیں سارے کورسز کے لیے یہ نوٹس ہے جو بھی اسٹوئیٹ نیا ایڈ بیشن لینا چاہتا ہے چاہے وہ جو جی کی بات کرے یا پھر پی جی کی بات کریں تو اس میں پرویش لینے کے سنبند میں ایک سوچنا ہے اب سوچنا میں لکھا کیا ہے مہدے پردیش سمیتی کی بیٹھک دیناک انیس پانچ دوہزار تیس میں یعنی کی کل ان کی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں کیا کیا چیزیں نکل نکل کر رہی ہیں اس میں یہ انہوں نے بھی بتایا ہے تو اس میٹنگ میں کچھ چیزیں نکل کریں ہیں یہاں پہ لکھا ہو مہاراج سوہیل دیوراج وشید دیالے آزمگرد سے سمبندیت میں مہا ودھیالوں میں یعنی کی آزمگرد یونیورسٹی سے افیلیٹڈ جتنے بھی کالج ہے اس کالج میں جو بھی سٹوئنٹ ایڈ میشن لینا چاہتے چھات چھاتروں کے سناتک 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 اوتر پاٹ کرموں میں ستر دوہزار تیس چوبیس میں پرویش پرکریہ پور استر دوہزار تیس بائیس تیس کی بھانتی ہوگی یعنی کی جیسے پچھلی سال ایڈ میشن ہوگا تھا اسی طرح سے اس سال بھی ایڈ میشن ہوگا جن کا ایڈ میشن پچھلی بار ہوا تھا ان کو پتا ہوگا یا تو اگر نہیں پتا ہوگا تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں اب اس سال ایڈ میشن کیسے ہوگا تو یہاں پہ آپ کو چیزیں کلیئر کر دیتے ہیں آپ کو ساری چیزیں بتا دیتے ہیں دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی کالیج ہوتا تھا اپنے حساب سے ایڈ میشن فارم فل کرواتا تھا اور انٹرینس کرواتا تھا اس کے بعد جب اس کی مرضی ہوتی تھی تب ریزل جاری کر کے ایڈ میشن لیتا تھا لیکن جب سے مہاراجہ سوہل دو یونیورسٹی آئی ہے اس نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ جو بھی کورسز ہیں ٹائم سے سٹارٹ کروا دیتی ہے کیونکہ ایڈ میشن کا پروسس سال بھر نہیں چلتا ہے ان کے اندر یہ چیزیں بدلا ہوئے ہیں پچھلی بار جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا بہت تیزی سا ایڈ میشن ہوا جولائی اور اگست کے منت میں سارا ایڈ میشن کلوز کر دیا گیا اس کے بعد سے کوئی لسٹ نہیں آئی سارا ایڈ میشن بند ہو گیا تھا یہاں پہ کیا کیا گیا ہے یہاں پہ فرسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں اس میں لکاو سمست مہا ودھیالے میں پرویش ہے تو آن لائن آویتن انتیم آمنترت کرنا یعنی کی ایڈ میشن فارم کے لیے جو کہا گیا ہے وہ بائیس پانچ دوزار تیز سے کہا گیا کہ بائیس پانچ دوزار تیز سے آپ اپنا ایڈ میشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جس کی لاسٹ ڈیٹ رکھی ہے ایک کس چھ دوزار تیز رکھی ہے یعنی کی ایک کس ایک کس تاریخ اور جو سکس منت ہے یعنی کی جون والا ایک کس جون تک آپ کا ایڈ میشن فارم اپلائی ہو سکتا ہے فیلحال جس کالج کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے آپ وہ لاسٹ ڈیٹ مان کے چلئے کالج والے اپنا لاسٹ ڈیٹ بڑھانا چاہیں تو وہ بڑھا سکتے ہیں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن جو لاسٹ ڈیٹ یونیورسٹی کی طرف سے دی گئی ہے وہ ایک کس چھ دوزار تیز دی گئی ہے یعنی کی ایک کس چھ تک آپ فارم اپلائی کروا سکتے اس کے علاوہ آگے ڈیٹ کو نہیں بڑھا سکتے جب تک یونیورسٹی کہنا تو ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے نہیں ہے آپ کو جو مین چیزیں بت دینی ہے وہ لاسٹ میں لکھی ہوئی ہے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں سیکنڈ میں لکھا ہوا سمسط ماہ ودھیالہ دورہ پرویش پرکریہ کا سن پادن ایو پرویشت چھاتروں کا ویورڑ نیردھاریت پراروپ میں وشویدہالہ پورٹل پر اپلوڈ کرنا اب دیکھیں یہاں پہ پچیس پانچ دودار تیس یعنی کہ جتنے لوگ فارم اپلائی کر رہے ہیں کتنے لوگ انہیں فارم اپلائی کیا ہے اس کی ساری ڈیٹیل ان کو کب تک اپلوڈ کر دینی ہے یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ دس سات دودار تیس تک اپلوڈ کر دینی ہے کہ اتنے اسٹرونٹ نے کالج میں اس کالج میں اپلائی کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل یونیورسٹی کا کام ہے اور کالج کا کام ہے اس میں اسٹرونٹ کا کوئی رول نہیں ہے ان دو پوائنٹ میں سٹوڈنٹ کا بھی کوئی رول نہیں ہے جہاں پہ سٹوڈنٹ کا رول آئے گا جو کام کی بات ہوگی وہ ہم بتا رہے ہیں تھارڈ پائنٹ کیا لکھا ہو مہاوید دیالہ دوارہ پرویشت چھاتروں کی نرداریت پرویش پنجی کرن شلک مہاوید دیالہ لاغن سے آن لائن چالان دوارہ آن لائن آر ٹی جی ایس این ای ایف ٹی کے مادہم سے وشوید دیالہ کے خاتے میں جمع کرنا ایک گیارہ ساتھ دوزار تئیس سے لے کر کے تیرہ ساتھ دوزار تئیس ہے یہ بھی جو پوائنٹ ہے تھارڈ بھی پوائنٹ یہ بھی پوائنٹ صرف اور صرف کالج کے لیے ابھی سٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے اب دیکھئے یہاں پہ جو آگے والا پوائنٹ لکھا ہوا سمست ہے مہاوید دیالے میں پرویش پرکریا سم کا سماپن یعنی پرویش پرکریا جو ہے ایڈمیشن کا پروسس ہے وہ کب تک ختم ہو جانا چاہیے وہ دوستات دستاریخ ساتھوہ مہینہ دوزار تئیس تک ایڈمیشن کا پروسس کو یونیورسٹی نے کہا ہے کہ سبھی کالج ختم کر لیں جلد سے جلد اس کے بعد سمست مہاوید دیالے دورہ سمست پاٹکرموں کا پتھن پاٹھن کی سمیں ساراڑی وشوید دیالے کے لاغن آن لائن پورٹل پر اپلوڈ کرنا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ایڈمیشن آپ اپنا کلوس کر لیتے ہیں اس کے بعد ساری ڈیٹیل آپ فیڈ کر دیجئے یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کا جو سمیں ساراڑی ہے یعنی کی کس طرح سے آپ کو پڑھانا ہے اپنا سیل بس کور کرنا ہے اس کے بارے میں انہوں نے انفارمیشن ماغی ہے تو یہاں پہ وہ چیز دے دی ہیں اور سیل بس آپ کو ساری آپ کو جو نیو سیشن ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوگا سترہ ساتھ دودہ تیس سے نیو سیشن کی جو پڑھائی ہے کلاسز ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی اب یہاں بات آتی ہے مین چیز جو اس میں نہیں لکھی گئی ہے اب اس میں کیا چیزیں نہیں لکھی گئی ہیں کیا چیزیں سے آپ کو دکت آ سکتی آپ کو دکت تب آئے گی جیسے آپ نے اپلائی کر دیا شبلی کے لیے ایک کالج لے لیتے ہیں شبلی کے لیے اور اسی کے ساتھ آپ کو لگ رہا تھے شبلی نہیں ہو پاے گا آپ اپلائی کر دیتے ہیں ڈی اے وی کے لیے دو کالج میں آپ نے اپلائی کر دیا اب دونوں میں سے آپ کا ایڈمیشن جو تھا وہ شبلی میں فرس لسٹ میں نہیں ہو پایا آپ نے ڈی اے وی میں ایڈمیشن لے لیا پھر اس کے بعد آپ کی جب سیڈ بچی شبلی کالج میں تو وہاں پہ آپ کا جو ویٹنگ میں تھا ویٹنگ کلیر ہو گئی اب آپ کا لسٹ میں نام آگئے شبلی کی تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ دی اے وی میں ہمارا نام چل رہا ہے تو ہم شبلی میں ایڈمیشن لے لیں کیونکہ ہمارا نام آگیا ہے جیسے ہی آپ جائیں گے اس کی ویب سائٹ پر لاغ ان کروائیں گے وہاں پہ آپ کو ایک کوڈ ملتا ہے ایک ایڈمیشن نمبر ملتا ہے جس کو ایڈی نمبر بولتے ہیں یہ ایڈمیشن کے ٹائم پہ یونیورسٹی پروائیڈ کرتی ہے ہر اسٹوڈن کو ملتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کہنا میں آپ کسی بھی کالج میں آپ فارم اپلائی کریں کوئی مسئلہ نہیں دس کالج میں آپ فارم اپلائی کریں گے کوئی پرابلم نہیں لیکن آپ کو ایڈمیشن صرف اور صرف ایک کالج میں لینا ہے جیسے آپ نے ڈی اے وی میں لے لیا اب آپ کو شبلی میں لینا ہے تو کیا کریں گے آپ ڈی اے وی والا ایڈمیشن کینسل کروائیں گے ڈی ای وی والا جیسے ہی ایڈمیشن کینسل ہوگا فٹاک سے آپ شبلی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو یہ ایک پروسس ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں آپ دس فارم اپلائی کر دی ہیں اور کسی ایک جگہ ایڈمیشن لے لیے اس کے بعد آپ پریشان ہوں گے کہ میرا ایڈمیشن دوسری جگہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ آپ نے ایک جگہ ایڈمیشن لے لیا اور جو ایڈمیشن نمبر تھا ایڈمیشن کوٹ تھا وہ صرف اور صرف ایک کالیج کے لیے ہی اپلیکیبل ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایڈمیشن نمبر آپ نے کسی کالیج کو دے دیا وہاں سے یونیورسٹی فارم ایڈمیشن نمبر کو بلوک کر دے گی اب آپ یہ ایڈمیشن نمبر کسی بھی کالیج میں اپلائی کریں گے وہ اپلائی لے گا ہی نہیں وہ اس کو ایڈمیشن نمبر اٹھائے گا ہی نہیں اس چیز سے بچنا ہے پچھلی بار یہ ساری چیزیں بہت سٹوئنٹ کے ساتھ ہوئی تھی وہ بہت پریشان ہوئے تھے اور اس لیے یہ ساری چیزیں ہم پہلے ہی سے کلیئر کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر کسی بھی کالیج میں لینا چاہتا ہے ایڈمیشن ڈی اے وی ہو شبلی ہو چندے شوار ہو جو بھی بڑے بڑے کالیج ہیں آزم گڑ کے ہیں یا مہو کے ہیں تو ان کی جو لاس ڈیٹ ہے وہی ابھی آپ مان کے چلیے یہ یونیورسٹی نے اپنی لاس ڈیٹ دی کہ ہم اس ڈیٹ تک سارا ایڈمیشن فارم کمپلیٹ کروا لیں گے یہ سارا ہمارا ہے اس ڈیٹ تک ساری چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے تو یہ انہوں نے دی ہے اس میں جو مین پوائنٹ ہے مین بات ہیں آپ کو لاس ڈیٹ ہم نے بتا دی ایڈمیشن کو لے کر کے اسی سے پرابلم آتی ہے پچھلی سال سبھی سٹوئنٹ پریشان ہوئے تھے اس چیز اس لیے ہم نے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تھانکس فور وچنگ